اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہرک دوستو آج تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہم نے چالیس ہزار سبسکرائبرز کو پار کر لیا ہے اس آکرہ کو آسانی سے چھو لیا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی مدد سے ہوا ہے دوستو صرف آپ لوگوں کا سپورٹ کے وجہ سے ہوا ہے آپ لوگ کے پیار کے وجہ سے ہوا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ سب ہی بڑے بڑے یوٹیوبرز کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سپورٹ کے وجہ سے ہوا ہے میں بھی انہی سے سکھ کر کے ہی کہہ رہا ہوں لیکن دوستو میں بتا دوں کہ یہ بلکل ہی سچ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا سپورٹ نہیں ہوتا تو میں یہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاتا تو اس کے لئے آپ لوگوں کا بتاہی دل سے شکریہ اپ لوگوں کے لئے کچھ ٹیک اپ ڈیٹس لے کر کے آیا ہوں آج کے لیے کیونکہ دوستو آج جو ہے کچھ ایسا ہوا ہے کہ ایمائوئی ایڈٹ کی جو اپ ڈیٹ کی ویڈیو ہے وہ میں نہیں بنا پایا ہوں تو وہ میں کیوں نہیں بنا پایا ہوں اس کا ایک ریزن ہے دوستو ریزن یہ ہے کہ میں صبح سے انتظار کر رہا تھا کہ اب آجائے اپ ڈیٹ کی اپ ڈیٹ اب آجائے اب آجائے لیکن آئی نہیں اور پھر جب میں دوپہر میں چیک کیا کہ کیوں نہیں آئی اپ ڈیٹ تو وہاں پہ ایم آئی وائی کے فورم پہ مجھے ملی کہ ریڈمی نوٹ 4 کے لیے اپ ڈیٹ جو ہے وہ سسپنڈ ہو گئی ہے اب دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرے پاس وہی فون ہے ریڈمی نوٹ 4 جس میں بیٹا روم سسپنڈڈ ہے اور جو ریڈمی ہونے سے دوستو اس میں بھی بیٹا روم پہلے سے سسپنڈڈ ہے تو اس لیے آج میں اس اپ ڈیٹ کا ویڈیو نہیں دے پاؤں گا اگر ایم آئی وائی نے اپ ڈیٹ نہیں دیا اس کے لیے مجھے سوری بھی آپ لوگ کو سوری بھی اب دوستو اس کے بعد اگلی ٹیک اپ ڈیٹ کا بات کر لیتے ہیں جو کہ آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ایم آئی وائی 9 کون کون سا دیوائیس میں آئے گا وہ فائنیلی لسٹ جو ہے ریویل ہو چکی ہے کون کون سا دیوائیس میں آئے گا اور لسٹ کا سیمپل سا جواب یہی ہے کہ سبھی ڈیوائیس میں آئے گا اس کے بعد آپ کو کوئی بھی کوئی بھی سوال پوچھنے کا جروت نہیں ہے سبھی ڈیوائیس کا مطلب سبھی ڈیوائیس میں آئے گا دوستو یہ بات مجھے کیسے پتا چلی تو اگر آپ ایم آئی وائی کے فورم پہ جائیں گے تو فورم پہ ایک پوشٹ ملتی ہے کہ ہمیں بیٹا ٹیسٹر چاہیے چائنا روم کے لیے اور وہاں پہ دوستو لکھی ہوئی ہے ڈیوائیس کے نام کہ کون کون سا ڈیوائیس کے لیے بیٹا ٹیسٹر چاہیے آپ دوستو میو آئی نین کا بیٹا ٹیسٹر چاہیے چائنا روم کیلئر وہاں پہ ڈیوائیس کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب سیم ہے کہ ان سبھی ڈیوائیس میں جو ہے ایم آئے میں نہیں آئے گی تو کون کون سا ڈیوائیس لکھا ہوا ہے MI4I اور Redmi Note Prime تو کچھ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کیا بھائی ان دونوں ڈیوائیس میں بھی نہیں آئے گا تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ سبھی ڈیوائیس میں آئے گا MI4I اور Redmi Note Prime میں بھی آئے گا کیسے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ دوستو یہ جو بیٹا ٹیسٹرز کے لئے ریکریٹمنٹ کی جارہی ہے یہ صرف اور سیف چائنہ روم کے لئے کی جارہی ہے اور دوستو میں بتا دوں کہ چائنہ میں MI4I اور Redmi Note Prime launch ہی نہیں ہوئی تھی تو اس لئے دوستو اس کا کوئی بھی جکر نہیں وہاں پہ تو اگر گلوبل بیٹا روم کے لئے ٹیسٹرز کو چونہ جائے گا تب دوستو MI4I اور Redmi Note Prime کو بھی ایڈ کر دیا جائے گا اس لئے دوستو ابھی وہاں پہ وہ دو ڈیوائیس کے نام نہیں ہے MI4I اور Redmi Note Prime کا نام نہیں ہے لیکن دوستو جیسے ہی گلوبل بیٹا روم میں آئے گی MI9 تو ان دو ڈیوائیس کو بھی ایڈ کر دیا جائے گا تو سارے ڈیوائیس میں جو ہے ہمیں ملیں گے Redmi 1S سے لے کر کے Redmi Note 4 تک MI6 تک سبھی ڈیوائیس میں دوستو ہمیں MI9 ملنے ہیں یہ بلکل پکا ہو گیا ہے دوستو اس کے بعد جو تیسری ٹیک اپ ڈیٹ ہے دوستو وہ یہی ہے کہ جیو کا 4G فون ویسے تو اس کے بارے میں آپ کو already پتا ہوگا کہ جیو کا 4G فیچر فون آج launch ہو گئی ہے اور اس کا کچھ نیام قانون ہے کیا ہے میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ ہے دوستو کہ اگر آپ کو اسے خریدنا ہے تو آپ کو سروع میں 15 سو روپے دینے ہوں گے 15 سو روپے ایک طرح کا fix deposit ہوگا لیکن دوستو اگر آپ 15 سو روپے دے دیں گے تو اس کے بعد آپ کو وہ فون مل دائے گی اس کے بعد آپ اس فون کا 3 سال تک مزہ اٹھائیے اب 3 سال کے بعد اگر آپ کو اس فون کو لوٹانا ہوگا اگر صحیح سلامت condition میں رہا تو اگر آپ کو اس فون کو لوٹانا ہوگا تو آپ لوٹانا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو 15 سو روپے دیا تھا وہ واپس لے سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ کو نہیں لوٹانا ہوگا تو آپ وہ جو 15 سو روپے نہیں ملے گا آپ کے پاس وہ فون آ جائے گی 15 سو روپے میں تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ کو ایک طرح سے literally کہیں تو آپ کو 15 سو روپے نہیں دیرا پر رہا اگر آپ لوٹانے ہیں لیکن اگر آپ نہیں لوٹانا آتے ہیں تب آپ کو 15 سو روپے لگ رہا اس فون کو رکھنے کے لیے تو 3 سال تک آپ آرام سے اس فون کو استعمال کے لیے 15 سو روپے دے کر کے اور میں کہوں گا کہ 3 سال کے بعد لوٹانا دیجئے تاکہ آپ کو 15 سو روپے بھی واپس مل جائے اور دوستو میں بتا دوں کہ جو یہ جیو 4G فیچر فون وہ ایک فیچر فون کوئی android فون نہیں ہے کوئی زیادہ آپ کو advanced فیچر نہیں ملاتے ہیں بس یہ ایک سیمپل سا بیسک فون ہے لیکن دوستو بیسک فون فیچر فون ہونے کے باوجود بھی اس میں کچھ کچھ اچھی چیز رہے ہیں جیسے کی NFC پیمنٹ ہے آپ ڈیریکٹل NFC سے پیمنٹ کر سکتے ہیں NFC کہتے ہیں نیئر فیل کممünکیشن کوکہ اگر آپ بس فون کو ٹچ کریں گے تو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ہو جائے گی کوئی بھی NFC enabled device میں تو وہ کافی اچھی چیز ہے دوستو اس کے بعد آپ کو اس میں جیو کے ایپس مل لاتے ہیں جو کہ کافی اچھی چیز ہے آپ اس میں live tv دیکھ سکتے ہیں streaming کر سکتے ہیں اور آپ کو 4G کافی اچھے مل لاتا ہے 4G کا بھی data pack کافی اچھا ہے جو کہ 150 روپے میں unlimited data تو وہ بھی کافی اچھا چیز ہے دوستو لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ایک فیچر فون ہے کاش ایسا ہے کہ سمارٹ فون بھی لانچ کر دے کچھ دنوں میں تو اور بھی زیادہ مزا آ جائے گا جو کہ فری میں ہمیں سمارٹ فون دے دے اور اس کے بعد ہمیں تو دوستو مزا ہی مزا ہو جائے گا تو دوستو میں ہوں شاروک اور مجھے آج آپ لوگ کو بتانا تھا کہ ہم 40,000 سبسکرائبر پہنچ چکے ہیں جس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمیں ایسا ہی سپورٹ کرتے رہے ہمارے ویڈیوز کو لائک سین کمنٹ کرتے رہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رکھے ہیں تو اور لوگوں کو بھی سبسکرائب کرواتے رہے ہیں شکریہ دوستو اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاروک دوستو ہم نے 40,000 سبسکرائب کر لیا اور اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں اور کچھ تو نہیں کہہ سکتا بس آپ لوگوں کا شکریہ کر سکتا ہوں گی آپ لوگوں کے وجہ سے ہاں آپ لوگوں کے وجہ سے ہم نے 40,000 سبسکرائب کر لیا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاروک دوستو ہم نے 40,000 سپورٹ نہیں کرتے تو میں تو یہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاتا سچ ہے نا بلکل سچ ہے تو آج میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا تو وہاں پہ وی فور آئی اور ریڈمی نوٹ آئی ایڈ ہو جائے گا تو دوستو میں ہوں شاروک اور آج مجھے چھوٹا سکتے اپ ڈیٹ